ٹائم ہے اس میں اتنے سارے بچے انہوں نے جوائن کیا انشاءاللہ تعالی آپ کو رسپوائنٹ نہیں کروں گا اس ٹائم میں امید یہی ہے کہ آپ کا ویلیو ایڈیشن ہوگا اور جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہی آپ کو پروائیٹ کیا جائے گا تو اب میں چند چیزیں پہلے آپ کو بتاؤں گا آپ کو چند چیزیں پہلے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم اس ٹائم کو اچھا یوز کریں گے اور اس کے ہم آج کا سیشن سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات بٹا میں چاہوں گا کہ آپ کو اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں آبیسلی آپ لوگ سنیہ سنیہ بٹا آپ کو بتاتا ہوں سارے چیزیں دیوریشن وغیرہ سب بتاتا ہوں ٹینشن نہ لے سب سے پہلی بات بٹا let me give you a brief introduction میں اپنا تھوڑا سا تاروخ کرا دوں آپ سب کو سارے بچوں کو اس پروفیشن سے اس پریٹنٹی سے بٹا آپ آئے ہو آبیسلی کچھ پتا ہوگا آپ کو ہمارے بارے میں مگر پھر بھی تھوڑا سا میں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں میرا نام تارک تنیو ہے مجھے نورملی بچے جو ہے وہ ٹی ٹی بولاتے اچھا ٹی ٹی دے ٹیکس میں مختلف ناموں سے پکارتے ہیں کیونکہ آبیسلی جو میرا مین پور کمپٹنس ہے وہ بکاوز کیا آپ کو بھی پتہ چل جائے گا میرے بارے میں کہ ٹیکس سکھے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں مگر بہرحال ٹیکس کے علاوہ کس چیز سے جڑا ہوا ہوں سب سے پہلے تو میرا تعلق بزنس کے سٹڈی سے ہے اور کراچی کے سب سے بڑے بلکہ پاکستان کے one of the most prestigious ادارے سے میرا MBA ہے اور بزنس کو میں اس سبجیکٹ سٹڈی کرتا ہوں اور one of my favorite جس کو کہتے ہیں نا مشگلہ جس پہ ہر مہینے بیوی سے لڑائی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے بکس پچیس کرنا اور آج کل جن بکس کو میں زیادہ پچیس کر رہا ہوں اس کا use of artificial intelligence in business ہے in education تو اس وجہ سے یہ وہ چیز ہے جس کو میں آپ سمجھیں کہ شوک سے پڑھتا رہا ہوں in fact جب میں نے teaching start کی تھی 15 years back تو جو میں نے نورمال ہی کسی اور ادارے سے اس وقت تو ایار ٹیٹی کا existence نہیں تھا بٹ اس وقت جس ادارے سے میں نے teaching start کی تھی تو جب cv بھیجتے ہیں تو number one میں نے لکھا تھا جی میں کیا پڑھا ہوں پڑھا سکتا ہوں taxation number two آپ کو پتا ہے میں نے کیا لکھا تھا وہ لکھا تھا business studies ٹھیک ہے number three پہ میں نے لکھا تھا company not یہ وہ areas ہیں جو میرے دل کے قریب ہیں business studies کے لکیلی پور می کے آئیک اپ نے شاید میرے دل کی آواز سن لی انہوں نے پھر پی آر سی کے اندر ایک سبجیکٹ ڈال دیا تو میں نے سوچا جیسے ہی یہ سبجیکٹ میں نے دیکھا اس کی content دیکھی تو میں نے کہا یار کچھ نو کچھ تو اس پر ہونا چاہیے اور obviously پھر مجھے پتا تھا کہ جو چیز محنت طلب ہے اور نہیں ہوتی obviously teachers بھی busy ہوتے ہیں ان کو بھی بہت سارے ان کی like بھی ہے تو میں نے اس پہنا dedication لگا کے dedication کے ساتھ ایک کام یہ کیا کہ اس پہ میں نے بنا لیا mcq ٹھیک ہے اب آپ کو two thousand mcqs کی two thousand means two thousand ٹھیک ہے یہ figuratively میں use نہیں کر رہا more than two thousand mcqs ہیں اور آپ کی یہ جو book ہے میں نے اس کو copies کے کروایا کہ خوڑا سا مجھے مطلب pages جو تھے وہ وائٹ چاہیے تھے لوٹنگ کے لیے تو اس کی پوری book پہ mcqs آپ کو ملیں گے آپ کو یہ mcq کیسے ملیں گے وہ اس طرح آپ کو ملیں گے کہ آپ کی ہر class کے بعد جو اس جن mcq ہم نے discuss کیے ہوں گے solve کیے ہوں گے وہ آپ کو provide کر دی جائیں گے ٹھیک ہے two thousand mcqs کی practice آپ کر لو انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ سب paper اسی میں سے نکلے گا جس جس بچے نے ابھی تک اگر صحیح سے سبجک کو نہیں سمجھا تو آپ کو دوبارہ ایک chance مل جائے گا اس course کی طرح اس course میں آپ اس پورے سارے کے سارے every chapter every paragraph more or less every line کو آپ revise کر رہے ہوں گے اس mcq کو بنانے کی main وجہ کیا ہے کہ نہ صرف آپ کو exam کی تیاری ہو جائے بلکہ آپ کی revision بھی ہو جائے تو جس بچے نے اچھے طریقے سے book کو پڑا ہوگا اس کے لیے وہی چیز دوبارہ نظر آئے گی اس کو اس کو چیزیں mcq کے اندر وہ revise بھی کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیز میں نے کیوں کی یہ اس کی وجہ سے کی تو آپ کے سامنے ہیں کہ ڈھائی بی اے سے میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ چیز اس کے بعد بتاؤں میں css officer بھی ہوں میرا تعلق civil services کے ساتھ ہے اور 2002 میں میں نے css کا exam پاس کیا تھا css میں الحمدللہ first attempt میں نے پاس کیا اور اس کے بعد i never reappeared and reappeared کیونکہ جس department کو میں نے جوائن کیا css کے بعد وہ میرے لیے میرا in a way پسندیدہ تھا اور وہ تھا fbr تو میں fbr میں officer ہوں currently i'm working as additional commissioner in fbr at a senior level اس وجہ سے میرا taxation سے بڑھا گہرا تھا جیسے 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 والا ہوں اور my patient بھی ٹیکس والا ہوں کیونکہ میں پھر teaching taxation کے میں نے start کر دی اور civil services academy ایک خواب ہوتا ہے الحمدللہ اللہ نے وہ میرا پورا کیا جس طرح طرح سے آپ کا خواب ایک qualify ہونے کا is a qualified accountant میرا دعا ہے آپ آپ کے لئے کہ اللہ تعالی آپ کا خواب بھی پورا کرے گا اور دوسری چیز بیٹا ہے جس نے ابھی سوال پوچھے ہیں نا میں آپ کو reply کرتا ہوں جی کہ اس کے بعد یہ fbr کے میں نے بات کر دی میں نے جیسے ہی join کیا اس assistant commissioner fbr میں تو income tax sales tax سارے جو ٹیکس کے قوانین ہیں اس کو implement کرتے ہوئے expertise develop ہوئی وہ توڑا سے میں research کرنے والا بندہ ہوں تو اس ساتھ میں teaching start کی الحمدللہ اب آپ اے آر ٹی ٹی میں جو اے آر ٹی ٹی نام ہے آپ میں سے جو بچے یہاں سے ہیں یعنی سندھ سے یا ساؤچ سے ہیں وہ تو ان کو پتا ہے بہت الحمدللہ آپ آن لائن کی وجہ سے پورے ملک کو پتا ہے اے آر ٹی ٹی تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں اے آر ٹی ٹی کیا ہے تو میں بولتا ہوں ٹی ٹی آپ سے بات کر رہا ہے تو اے آر ٹی ٹی جو ہے آہ الحمدللہ آٹھ سال سے ایک بہت ہی لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیکس چیز کیا ہے سندھ ریونیو بورڈ ایک دپارٹمنٹ بنتا ہے گورنمنٹ کا جس میں سیل سٹیکس آن سرویسز سیل سٹیکس آن سرویسز کا تھا تو i was one of the pioneering جس کو وہاں پہ شامل کیا گیا تھا اس کمیشنر تو i have worked in سیل سٹیکس آن سرویسز آہ بیریس اسیمبلیز نیشنل اسیمبلی سے لے کے سندھ اسیمبلی یہ سارے ایکسپوزرز ہیں انٹرنیشنل ایکسپوزر بھی ہے مجھے بیٹا او ای سی ڈی ایک انٹرنیشنل یورپین ارگنیزیشن ہے آئی بی ایف ٹی ای آر ٹی ٹی میں نے بتا دیا اس کے علاوہ اے لیول سے بھی بہت بڑا سے جڑا ہوں اے لیول لاؤ سے اور سوشالوجی سے تو وہاں پہ بھی میں ایک کوس پڑھا رہا ہوتا ہوں یہ میرا بریف سینٹوڈکشن ہے آج کا سبجیکٹ میں خود نہیں ہوں آج کا سبجیکٹ آپ لوگ ہو اور آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ چیز بنی ہے ٹھیک ہے تو آتے ہیں ہم اب آپ کی طرف ٹھیک ہے آپ کی طرف اس طرح کہ بیٹا سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس پرس سلائیڈ پہ گو تھو کرنے سے پہلے میں آپ کو کوئی چیزیں چاہتا ہوں کہ اب آپ اپنے سبجیکٹ کی طرف آ جاؤ دیکھو آپ کا جو سبجیکٹ ہے یہ پیور تیوری ہے ٹھیک ہے یہ وہ پیور تیوری ہے کہ جس میں سے آپ اگر آپ آئیں ایم سی کیو بنانے کے میں نے تو ایم سی کیو بنائے آپ اپنی بک جس جس کے پاس یہ بک نہیں ہے بٹا اپنی بک نکال لو سافٹ کوپی میں ہارٹ کوپی میں جس کے پاس یہ بک نکال دیں سارے نکال دیں ٹھیک ہے اب اس بک کے اندر آپ آ جائیں آپ چپٹر ون پہ آ جائیں چپٹر ون کے اندر جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہم کیسے کور کریں گے آپ میں سے جس جس کے جو جو پویریز تھی بٹا ات دفعہ دوبارہ آپ مجھ سے پوچھ لینا کیونکہ میں اب اسٹارٹ کرنے والا ہوں آج کا سیشن ٹھیک ہے اپنا انٹروڈکشن میں نے دیل کیا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ بک کے پیچ نمبر ون پہ آتے ہیں تو نیچر آف بسنس کا یہ چپٹر نمبر ون جو ہے آپ کو بتاتا ہے اس کی کنٹینٹ کے میجر سیگمنٹس کیا ہیں ٹھیک ہے اب میجر سیگمنٹس کے اندر بٹا جو پہلی چیز ہے بک آپ کو کیسے ملے گی سوفٹ کاپی میں بٹا کون سی بات کر رہے ہو جی ایم سی کی بات کر رہے ہو جی بٹا مل جائیں گے آپ کو سارے سارے کے سارے ایم سی کیو ایوری کلاس کے بات ہم جو سالٹ کریں گے آپ کو اس وقت وارس اپ گروپ میں آ جائیں گے جو وارس اپ گروپ میں نہیں ہے میں آپ کو نمبر دے دوں گا کلاس کے ایم پر آپ رابطہ کر کے اس کو جوائن کر لیجیگا ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس بک نہیں ہے جس کے پاس بک نہیں ہے بٹا لازمان آبیس سی بات ہے تو اگزیم آنے کے قریب ہے یار کہاں تھے آج پوچھنا یہ چاہیے کورس ڈیوریشن کیا ہے بٹا دیکھیں کورس ڈیوریشن خواجہ منتظر بٹا کورس ڈیوریشن میں پلین یہ کر رہا ہوں کہ مجھے آج چکے فرسٹ کلاس ہوگی تو فرسٹ کلاس ہے اور فانڈیشنل جو چپٹر بان ہے آج تھوڑا سا میں جو ایریا کور کروں گا وہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیویلپ کروں گا سبجیکٹ کی تو کچھ تھوڑا سا میں سلو ہوں گا آج کل سے پیس پک رہیں گے اور میں ڈیوری سیون ڈیس کے اندر سیون ٹو ایٹ ڈیس کے اندر اس کو کمپلیٹ کور کروں گا اگر آپ روز کی بیسیس پہ مجھے ڈھائی گھنٹے دوگے روز کی بیسیس پہ اگر آپ ڈھائی گھنٹے دیتے ہو ٹھیک ہے تو وہ ڈھائی گھنٹے میں میں آپ کا انشاءاللہ پورا کا پورا کورس ریوائز کرا دوں گا انٹائر بک جو ہے آپ کی ریوائز کرا دوں گا ٹھیک ہے تو اور کوئی سوال یا سٹارڈ کریں ہم ڈیس کے اندر اس کو بیٹا دو طریقے سے ملیں گے یہ آپ کو ایک طریقے سے کیا ہوگا ایک تو آپ کا ڈے انڈ پر جب پلاس انڈ ہوگی تو آپ کو یہ پی ڈی ایف کی فارم میں مل جائے گا نمبر ٹو ہم جیسے ہی کورس ختم کریں گے تو پورے دوہزار ایم سی کیوز آپ کو ایک پی ڈی ایف میں بک کی فارم میں مل جائے گا ٹھیک ہے اور جب بک کی فارم میں ملے گا تو آبیسٹی پھر آپ دوبارہ اس کو پریکٹس کر سکتے ہو پہلے تو آپ میرے ساتھ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے سٹارٹ کریں بیٹا چلو لیٹس سٹارٹ بیٹا اب کوئی سوال تو نہیں ہے اوکے اب فارمیٹ بیٹا کچھ اس طرح ہے فارمیٹ کچھ اس طرح ہوگا کہ ہر ایم سی کیو جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو سب سے پہلے جس نے پڑھا ہوا ہوگا وہ بک نہیں کھولے گا شروع میں آپ نے بک نہیں کھولنی جب کی کونسیپس آئیں گے تھوڑے سے مشکل کونسیپس آئیں گے تو میں آپ کو کہوں گا اچھا بک بھی کھولو تاکہ میرا مقصد نا یہاں پہ دو ہیں ایک تو آپ کو ریوائز کرا دوں ایگزیم سیٹنگ میں رہتے ہوئے ریوائز کرا دوں اور دوسرا ایم سی کیو کیس سے صورت ہوتا ہے وہ بھی کچھ ٹیکنیکس آپ کو بتا دے جائیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کریں یا کوئی ابھی بھی آپ کا سوال باقی ہے جلدی جلدی بتائیں سارے اے آٹیٹی سے ہارڈ کاپی میں اگر کسی کو چاہیے ہوگی تو اب ہی نہیں ملے گی جیسے ہی یہاں سے چھ سات دن کے بعد کمپلیٹ ہوگا آپ کو اسی دن مل جائے گی آپ کو پی ڈی ایف میں بھی مل جائے گی پوری بک بک کی فارم میں بھی ملے گا شروع میں جو ہوگا آپ کو ایوری ڈی صرف وہی questions ملیں گے جو ہم solve کر رہے ہوں گے تو سٹارٹ کریں بٹا چلو بھی بسم اللہ دیکھو سب سے پہلے چیز یاد رکھنا بٹا دیکھو سیگمنٹیشن کرتا ہوں میں chapter 1 جو آپ کا ہے nature of business کا اس کی سیگمنٹیشن کریں گے تو اس کے اندر چار major area cover کی گئی چار major area میں پہلا کیا ہے purpose کہ ایک business step کیا جاتا ہے تو اس کا purpose کیا ہوگا تو اس سے کس angle سے دیکھا گیا ہے purpose مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے مگر business کا primary objective primary purpose کیا ہوتا ہے profit تو profitability کے حساب سے دیکھا گیا ہے کہ وہ profit کے لیے ہے کہ not for profit کے لیے تو وہ چیزیں آئیں گی وہ میں آپ کو اس وقت بھی mcq کے وقت بھی ایک friend کروں گا کہ not for profit non-profit یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں اور اگر وہ business کیوں نہیں ہے تو کیسے ہیں اس کے بعد آتا ہے بیٹا بڑا important area کیا ہے وہ ہے جو لازمان بہت examine ہوگا دیکھ لینا وہ کیا ہے mission پہل پہ vision mission goals اور objectives کیا ہوتا ہے ان چیزوں کو آپ نے یقینا پڑھا ہوگا میں mcq کی فارم میں آپ کے سامنے وہی چیز رکھوں گا اس کے بعد فیکٹر سا production ہے اس کے بعد stakeholders ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم کسی نے کسی میں میں آج revise کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو جس کے پاس book ہے بیٹا ابھی فقط time big side پہ کر دو جب کچھ concepts آئیں گے تو میں اس کو discuss کروں گا let's start بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلا mcq جو آ رہا ہے اس میں ہے کیا ہے business is an organization business activity بھی ہوتی ہے business activity بھی ہوتی ہے business is an organization which by کیا کرے گی by providing goods and services desired by customers strive sport کس مقصد کے لیے ہوتی ہے public good welfare of the poor profit study کرو تو انٹائر یہ جو سیگمنٹ ہے یہ اسی چیز پہ profit پہ ٹھیک ہے چلے آگے بڑھتے ہیں next question question number two by providing household essentials وہ سے پڑھنا دیکھو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں اس mcq کو جلدی نہیں کرنا by providing household essentials clothing medical medical care transportation banking communication business meets the needs of number one companies consumers cities manufacturers now correct option کیا ہے بتاؤ بتاتے جاؤ good good shabash what is the correct option now the correct option is b क्यों इसलिए के जो businesses होते हैं वो दो किसम की services provide करते एक को कहा जाता है b2c b2c का पता है आपको what is b2c कोई बताए मुझे b2c क्या है और दूसरा होता है b2b b2b बताएं क्या है b2c और b2b क्या है बताएं किसी को एक होता है वो services जो business to consumer होगा और दूसरा होता है business to business अब इसके अंदर अगर देखें तो companies को भी तो जो businesses है वो companies को भी तो provide कर रहे होते हैं goods and services क्यों provide करते हैं तो हमने इसको क्यों correct नहीं कि company को इसलिए गोर से पढ़ोगे ने बिटा तो क्या रिखा है बाई providing household essentials clothing medical care medical care company को थोड़ी होती है cities manufacturing इसका मतलब है primarily mcq किसको deal कर रहा है b2c को कर रहा है तो consumers होगे तोड़ा बोर से देखना अलफास को बैटा उन्हें थोड़ा shades of meanings जो होता है नगो इस्तेमाल करेगा एक लबस की भी shed निकाल देगा और तुम अगर shallow knowledge होगी जल्दबाजी में होगे गलत option को करेक्ट करोगे तो कंपनी उस वक्त होता जब हम यहां mcq b2b में बना रहे होते b2b होता company would have been a correct option सब recording मिल जाएगे बड़ा टेंशन नहीं लो सब कुछ मिलेगा यह आप लोगों के लिए question no.3 गोर से देखना tangible items that can be held touched or stored manufactured or traded by business यह को definition यह जिसने पड़ी होगे उसी को यह दोगा जिसने नहीं पड़ी होगे भी सुन्दो क्या है tangible the word is tangible items that can be held touched, stored, manufactured, traded by the businesses the correct option is yes goods क्यों goods और services business की main product होती है अब समझना मेरे बात जिसको नहीं अगर अब तब भी concept नहीं समझाए न वो गोर से सुने services जो होती है और जो goods होती है उसमें सबसे की element के sometimes एक बात याद रखना कुछ इसी products भी होती है spectrum होता है goods का tangibility का spectrum होता है services का इस spectrum में जैसे जैसे connect होएंगे तो बीच में फिर इसी चीजें भी आ जाती है which are a mixture of the two मैं मिशाल दूँ आपको के अगर restaurant की services हैं तो आप क्या ले रहे हो अब रेस्टरॉंट में जाते हैं तो क्या है आप are you purchasing goods या are you receiving services या it's a mixture of both तो goods और services में difference करना sometimes बहुत मुश्किल होता है इसके लिए जो criteria होगा क्या होगा एक तो tangibility ठीक है और दूसरा service में का tangibility नहीं होती क्या होती है जब हम जाते हैं किसी भी suppose करें salon पे बाल कटवाने के लिए तो tangibility तो है मगर tangibility किस चीज़ किये भई tangibility उसके business की है हमने जो हासल किया उसकी tangibility नहीं है haircut होना क्या tangibility ठीक है banking की service टेलिकॉम की service तो shipping की service बहुत सारी तो याद रखना बेटा goods के लिए जो key element होता है ना एक tangibility होता है और दूसरा storage होता है क्योंकि services कांट की storage मुझे एक बागता है आपने से कौन है जो बाल नहीं कड़वाते और अम्मा जो है वो अक्सर जो है ना मतब जो ते मारने होती है कि नहीं बाल नहीं कड़वाने मैंने exam आ रहा है है ना है ना अब बेटा मुझे मताओ तुम लोगों को अगर एक option होता कि एक ना जैसे डाउनलोड हम कर लेते हैं चीज़ें तो हेर कटिंग भी डाउनलोड हो जाती है यहां स्टोर हो जाती कि चल अम्मा निकाल हेर कटिंग की सर्विस को लगा मेरे माध्य पर बाल काड़ जाए तो यू कांट दू इट वाई कांव सब्सक्राइख को نمبر فور نمبر فور نمبر فور is intangible اس mcq میں the key word is this offering so میں نے کیا کہا آپ کی بک سے بنی ہوئی intangible offerings کیا intangible offerings of the businesses that cannot be held touched stored our term is business plan بھی کیا ہوتے business plan کو آپ touch کر سکتے ہوگا intellectual property ہے services ہے business projects سے دیکھنا ایک ایک لبز important ہوگا ایک لبز important ہوگا the correct option is services کیوں یہ definition ہے ٹھیک ہے بھائی شاوش شاوش بٹا good 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 ٹھیک ہے اوکی آگے بڑھے بھائی بھائی اس میں بزنس plans اور یہ جو intellectual property بزنس projects ہیں یہ بھاقی criteria meet کر سکتے ہیں مگر اس میں مسلا کیا یہ offerings نہیں یہ offerings نہیں اور services offering سمجھ آگی بات نیکس کرتے ہیں بٹا نماز بریک کرتے ہیں number five easy one easy peasy کیسے positions lawyers hairstylists in airlines all provide consultancy services advisory opinion no services right یہ example here next next besides B2C B2C is business to consumer transactions businesses also engage in B2B transactions correct or incorrect true or false true or false kya businesses B2B services dete B2B transactions کرتے goods ایک دوسرے کو بیجتے yes جب ہم manufacturing کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے raw medical کس سے purchase کرنے another business transaction کیا ہوگی B2B اور میں خود بنا کے customer کو بیجتا ہوں تو کیا ہو جائے گا B2C اسی طرح services This is a true statement right next number seven business creates goods and services that are the basis of our جس which good good so it can do it can do that is so پڑھو اسی سے آپ تو اسی کی بیسس پہ سب کچھ ہے اب دیکھو اگر دیکھا جائے تو بوٹس ان سرویسز ہیں ہمارے ملک میں جو بوٹس ان سرویسز کی پروڈکشن ہیں کمپیوٹو ڈیویلپنگ کنٹریز کے پھر آپ کی پرچیزنگ پاور یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں تو کریکٹ انسر ہے سٹینڈر آف لیونگ اسے سٹینڈر آف لیونگ کیسے کنیکٹڈ ہے بھی بالکل کنیکٹڈ ہے کیوں دیکھو جب ایک بسنس اگر چیزیں پروڈیوٹس کریں گے آپ مجھے بتاؤ آپ کے اگر ملک میں ہائے پوالیٹی موبائل فون بن رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کی پرائیس ریزن بلو تو لوگ کیا کریں گے اس کو پرچیز کریں گے ہر بندہ پرچیز کرے گا آپ کے ملک میں فوڈ ٹرانسپورٹیشن اگر آپ کہیں گے بلٹ ٹرین ہے ہمارے پاس بلٹ ٹرین نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ ہم پروڈیوٹس نہیں کر رہے نا تو قولیٹی آف لائف کیسے اس کو کیا بولیں گے قولیٹی کو کیا بہت سٹینڈرڈ آف لیونگ اسے ڈیٹرمین ہوتا ہے سٹینڈرڈ آف لیونگ کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے بیٹا ڈیکسٹ ایٹ وید جس نے سوال کرنا ہے سنو سادام کہہ رہا ہے سر سی دیکھیں بات یہ ہے سٹینڈرڈ آف لیونگ تھی نہیں ہوگا س submissions تھی نہیں ہوگا سادام کیونکہ دیکھو میں لوگ دیکھو میں نے یہ دوپین کی بات ہے یہ دوپینہсаیں میکر uns LIAM ایک ہائیویڈی فیڈیویس ہو رہی ہے ایک لوگ 오늘도を ریونگ تو سٹینڈرڈ آف لیونگاتی تھی ہو گا repeating ایسی سٹو وستیسی سٹو ویونگ ہوگا ٹکھے پہ چلو سر ہیں اسکے اندر شید ہوگا کنک کرے گا تو سلام آپ نے فوکس بٹا کس پہ کرنا ہے موک پہ کرنا ہے کیونکہ آپ کے امسی قیشی سے بنے گی ٹھیک ہے نوبر ایتی بھی 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 بنی ہے بیٹھے کیا ہے؟ What is the correct answer? Standard of living. یہ سنتنس دکھو. Standard of living is measured by. Is measured by. کیا? Outputs باتھی. دیکھیں. Connected to ہے. What is the correct answer? Why correct answer? The correct answer اس لیے بیٹا. Correct answer اس لیے. کہ Output of the goods and services. Output in the sense کہ نہ صرف Quality بلکہ Quantity کتنی ہے. Quantity وہ Life سے Connected ہے. Standard of living آپ اس پر تے ہوتا ہے. ٹکے? آگے بڑھے. Next. Number 9. In what ways business play a key role in determining a way. In what way business play a key role in determining our quality of life. کیسے؟ By providing jobs and goods and services to the society. By providing natural resources to the country. By providing training for human resource develop. By providing corporate culture. What is the correct answer? Now the correct answer is کہ quality of life کیسے ہوگی. دو طریقے سے ہوگی. Number 1. Business کیا provide کرتا ہے? Jobs. سب سے بڑا اگر employer آپ دیکھیں internationally تو businesses ہوتے ہیں. Apart from government. Government کو چھوڑ دو. ہمارے جیسے developing countries میں government سب سے بڑا employer ہوتا ہے. مگر internationally دیکھیں تو کون ہوتا ہے businesses ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ employment create کرتے ہیں. Employment میں کیا ہوگا? وہ opportunity دیں گے وہاں سے earn کر کے لوگ اپنی زندگی کی گزارتے ہیں. جتنا business کی growth ہوگی employment کی remunerations زیادہ ہوگی. اور دوسرا وہ quality of life کو کیسے determine کرتے ہیں. Goods and services society کو provide کرتے ہیں. The correct answer is A. 10. Which of the following terms best describe اب آپ بات سمجھنا یہ جو statement ہے کون سا time ہے جو اس کو best way میں describe کر سکتا ہے. The general level of human happiness general level of human happiness happiness زیادہ ہے the general level of human happiness based on such things as life expectancy کہ اس ملک میں یا اس معاشرے میں زندگی اس ملک میں ساٹھ سال میں لوگ مر جاتے ہیں. اس ملک میں اسی سال میں مر جاتے ہیں. life expectancy educational standards اس میں literacy کیا ہے university کی college میں لوگ جاتے ہیں نہیں health sanitation and leisure time even leisure time ان کے بھی free time ملتا ہے اس کو اپنی زندگی کو enjoy کرنے کے لیے نہیں ملتا. تو یہ ساری چیزیں ملا لیں ایسا کون سا time جو ان سب کو explain بتاؤ بھئی quality of business quality of life quality of goods and services management by objectives correct کیا ہے. اس سب چیز کو quality of life کیا quality of life جو ہے اس کو describe کیوں quality of life اچھی اور بری وہ بات نہیں ہو رہی quality کا مطلب یہ نہیں کہ اچھی quality اچھی یا بری اس پر depend کرتی ہے کسی بھی ملک کو جب ہم جائیں گے دیکھیں گے quality of life اس ملک کی کیا ہے developed countries developing countries تو quality of life determine کیسے ہوگی اس criteria پہ تو ہوتے ہوگی تو اس پورے کے پورے جو concept کو based way میں describe کیا جا سکتا ہے کیسے option number b next building high quality of life is effort of businesses government not for profit organizations all of the above building high quality life is effort of top good job good job the others best quality businesses not provide business का 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 तो correct option is D ऐसे बहिए जो high quality of life कौन हो प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं इसमें और इसमें फरके नौन प्रॉफिट और प्रॉफिट 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 इसमें प्रॉफिट नहीं नौdd اگر اس آرگنائزیشن میں جو پروفٹ آتا ہے وہ اس آرگنائزیشن میں سے جو اس آرگنائزیشن کو چلانے والے ہیں اب کیسے جیسے شیئر اولڈرز ہوتے ہیں جیسے عام بسنس کے سول پروپرائیڈر ہیں پارٹنر سے ٹھیک ہے اس طریقے کہ جو 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 لوگ اس کو چلا رہے ہیں جو منجمنٹ ہے وہ اس پروفٹ کو اگر اس پروفٹ آئے گا جیسے اگر میں مثال دوں کہ اگر ایک آرگنائزیشن ہے وہ ایڈکیشنل انسٹوڈوشن چلاتی ہے ٹھیک ہے تو فی چارج کریں گے ہاسپٹل چلاتے ہیں فی چارج کریں گے یا جیسے ہمدرد دوا کھانا ہے گوٹس بناتے ہیں ٹھیک ہے مختلف ویریس پروڈکس تو پروفٹ کمائیں گے مگر وہ پروفٹ کیسے کمائیا کسی بھی گوٹس یا سروس سے جو پروفٹ کمائیا وہ واپس کہاں آ گیا ادھر ہی آ گیا اور کہاں خرچ ہوگا اس آرگنائزیشن کے ایمز میں ہی خرچ ہوگا وہ پروفٹ یہاں سے نکل کے کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا not in the form of drawings no not in the form of dividend بات سمجھ آ گئی اگر کسی کو پہلے سے نہیں پتا تھا تو فرق سمجھ آ گیا when we say not for profit organization and when we say non-profit organization تو فرق سمجھ آیا not for profit میں profit نہیں ہوتا not for profit میں profit نہیں ہوتا they do not earn profit اس کا مقصد profit earn کا نہیں ہے یاد رکھنا اس میں profit ہی نہیں ہوگا اس میں not for profit میں مگر non-profit میں profit ہوگا profit ہوگا وہ organization کمائے گی مگر وہ profit organization کے اندر رہ جائے گا اس سے باہر نکل کے کسی کے پاس نہیں جا سکتا یعنی اس profit کو کوئی drawing میں نہیں گھر لے جا سکتا کوئی private بندہ چاہے وہ owner ہی کیوں نہ ہو وہ organization اگر آپ non-profit بنا رہے ہو تو اسی organization مثلا دیکھیں ہم در دوا کھانا ہم نے بھی دوا گانا بنا لیا ٹھیک ہے ٹی ٹیز دوا کھانا ہم بھی کوئی چیز بنا رہے ہیں پھر کیا ہوا اس چیز سے ہم نے product بنائی let's suppose پہلے سال ہمیں profit آ جاتا ہے کتنا چالیس لاکھ روپے اب میں چاروں میں چالیس لاکھ روپے گھر لے جاؤں کیونکہ میرا دوا کھانا ہے تو یہ پھر non-profit نہیں ہے non-profit پہ کیا ہوگا بے شک میں نے دوا کھانا بنایا ہوگا مگر وہ چالیس لاکھ روپے وہیں رکیں گے نئی products بنانے میں جائیں گے اس کا مطلب کیا ہے وہ کبھی بھی اس organization سے profit کو draw withdraw dividend کسی بھی form میں نہیں دیکھے جائے سکتا اس organization کا کوئی objective ہوگا وہیں کہ وہیں خرچ ہوگا چلو آگے بڑھتے ٹھیک ہے بٹا clear ہو گیا آگے بڑھیں چیزیں سمجھ آ رہی ہیں بٹا NGO non-government organization کچھ اور چیزیں ٹھیک ہے اس پہ بھی آئیں گے بٹا ٹھیک ہے چلو آگے next number 12 now number 12 is profitability business کا جو کہ دیکھو نا main مقصد کا ہے جو آپ کا شروع کا first segment ہے نا chapter کا chapter 1 کا جو پہلا پہلا ہے اس کے اندر انٹائر جو فوکس ہے آپ کے آئیکیپ کا وہ اس چیز پہ ہے کہ organization کا organization بنتی ہوئے تو business organization ہے آپ study کر رہے بڑھا کیا business introduction to business organization کیوں بنتی ہے وہ بنتی ہے profit کمانے کے لیے تو آپ کا جو پہلا جو پورا segment ہے اس کا تعلقی profitability سے تو اس پہ اب mcq آ رہا ہے کیا profitability of a business can be measured through کی ویریابل کسی ویریابل سے ہم profitability نکالنا چاہتے ہیں کہ whether the business is profitable or not دیکھیں ہر business کو ہر business کو چاہے وہ monthly basis پہ quarterly basis پہ یا کسی اور basis پہ profitability دیکھنی پڑے گی otherwise وہ survive نہیں کر سکے گا تو ایسے کیا variables ہیں جس کو base بنا کے ہم دیکھیں کہ یہ business profitable ہے کیلئے تو ایک ہے revenue ایک ہے cost ایک ہے profit اب یہ تینوں variable use ہو سکتے ہیں تینوں variable use ہوتے ہیں ہو نہیں سکتے ہوتے ہیں تو the correct answer is all of above all of above اس میں اگر individually دیکھا جائے revenue بھی base بنایا جا سکتا ہے profit بھی base بنایا جا سکتا ہے even cost بھی بنایا جا سکتا ہے دیکھتا ہوں دیکھیں صرف اور صرف اگر cost کو base بنا لیں cost کو base بنا لیں سنیے گا میرے بات یہ جس نے سوال کچھا ہے نا cost کیسے بٹا آپ سنو ہم جب profitability نکالتے ہیں تو comparative analysis ہوتا ہے اس وقت کون سا year complete ہو چکا تو 21 complete ہو چکا کریکٹ بائیس تو چل رہا ہے اب ہم دیکھیں سننا میرے بات یہ جس نے سوال کچھا بٹا کہ صرف ہم cost کو base کیسے بنا سکتے ہیں is a variable cost کیسے profitability کو determine کرے گا ایسے کرے گا بیٹا اگر suppose کرو کہ 2021 میں ہماری cost آئی ہے بیٹا 80 say 80 million 80 ہماری cost ہے ہم نے دیکھا کہ اس سے پچھلے سال 2020 میں ہماری جو cost تھی وہ تھی 120 اب آپ مجھے بتاؤ کہ اس سے کیا indication کیونکہ business نے کیا کرنا ہے business نے یا تو revenue بڑھانا ہے یا تو بیٹا cost کو کم کرنا ہے کنٹرول کرنا ہے اب آپ کیا بتاؤ کہ cost basis نہیں بن سکتا indicate کرنے کے لئے indicator کے profitability ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی بتاؤ ہو ہوئی ہوگی نا آپ comparative دیکھو گے نا اس سال ڈھوڑی دیکریز ہوئی cost تو کیا بڑی سمجھا گیا ایسے اس کا جواب ہے ان کی اگر آپ کو بتایا جائے کہ ایک business نے reduce the cost by say 15% تو کیا ڈیکیشن ہے increase the revenue نہیں بتا رہا decrease بتا رہا reduce the cost بتا رہا آگے سمجھ بیٹا چلو آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے شاوش سب ملے گا بیٹا سب پورے ایم سی کیوں آپ کے لئے بیٹا مفت میں اور وہ نا بس آپ کو pdf میں دے دوں گا کوئی ٹنشن نہیں سب کو بانتے ہیں ٹیک ٹنشن نہیں تو آپ آگے بڑھے بیٹا چلو next دیکھیں اب یہ بات ہے کہ کسی نے سوال پوچھا ہے اب نام تو نہیں آرہا لکمی آرہا ہے یا لکمی آرہا ہے بڑھا مگر آپ نے رکھا ہے بڑھا ہو سکتا ہے 2021 میں کیا ہوا ہو production کم ہوئی ہے بلکو ٹھیک ہے but given circumstances میں جب examine کرے گا تو بتائے گا نا در فکر سوال بنا رہے ہوتے ہیں یاد رکھنا ایک میری بات میری تکنیک ہے جو بچوں کو سمجھانے کیلئے ہوتی ہے سوال change نہیں کرو question change کرو گے نا بچوں میں نا ایک suicidal قسم کی tendency ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں سوال examiner کا change کر دیتے ہیں اپنی طرف سے changes کر دیتے ہیں جب changes کروں گے میرا بٹا تو وہ سوال ہی change ہو جائے گا اس کا option غلط ہوگا ٹھیک ہے تو ہم given حالات پر دیکھیں گے حالات جو ہوں گے نا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا سوال mcq ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہمیں اس نے سوال کو بھی لکھ دیا option بھی لکھ دیا ہم اس کے اندر رہتے ہوئے جواب لکھیں گے ٹھیک ہے sometimes بیٹا ایسے mcq بنائے جا سکتے ہیں آپ کو open book دیا جائے book ہاتھ میں دی جائے اور گھر پہ دو دل دی جائے کمرے میں بند کر دیا جائے تب بھی جواب نہیں نکال سکوں گے کیونکہ اتنے narrow ہوتے ہیں اس میں سے تمہیں چاروں option صحیح لگیں گے یہ چاروں option غلط لگیں گے ٹیکنیک کیا ہے ٹیکنیک ہے given circumstances میں ڈیسائیڈ کرو ٹھیک ہے بٹا next سنہا آتے ہیں بٹا اس پہ بھی سبر کرو آئیے جاؤ بٹا 13 the money which company ملتان سے بٹا سب کو ملیں گے بٹا پورے ملک کے لئے ہیں ملتان والے ہوں جو بھی ہوں بٹا سب کو ملیں گے mcq آپ سب کو group میں ہو whatsapp group میں ہو جو whatsapp group میں نہیں ہے سننے میری بات چاہے آپ میرا لیکچر live دیکھ رہا ہو چاہے آپ میرا لیکچر کسی اور میڈیا پہ youtube وغیرہ پہ دیکھ رہا ہو آپ کو جس کو whatsapp group پہ نہیں ہے فوری سے whatsapp group میں آئے کیونکہ اس میں میں communicate کروں گا میں آپ کو number دے دوں گا end of the class پہ اس کی basis پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے جو whatsapp group پہ نہیں ہے ٹھیک ہے چلو آجاو question number money which a company receives by providing services and goods is called کیا money which a company receives money receives ابھی دے اس میں the correct option is b revenue کیوں اس میں کیا لکھا ہے وہ سے دیکھو receives by providing goods and services receive receive ٹھیک ہے retain نہیں ہے retain profit retain ہوتا ہے revenue receive ہوتا ہے کتا بڑا فرق ہے دیکھو and services such as rent salaries supplies transportation are referred to as outflow cost outflows assets liabilities اب اگر گوھر سے دیکھو گے کہیں نہ کہیں سے یہ سب میں چیز connect ہوگی but what is more correct what is more correct obviously it is a and which is cost cost क्या ہوتی ہے cost की definition तुम उठाके देखोगे मैंने बटा तो cost क्या है cost is the expenditure is the expenses जो हम इनकर कर रहे होते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं cost को confused कर रहे होते हैं वो समझते हैं कि सरसरफ जब tangible product होगी जो इसकी cost जिसको हम depreciate करते हैं यानि ऐसे assets जिनको हम क्या कर रहे होते हैं business में यूज कर रहे होते हैं नहीं 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 बटा जब आप किसी भी product को बनाके बेचते हो तो revenue से क्या क्या minus करते हो cost of goods sold तो cost का का आलोग सरफ उन चीजों से नहीं है जो depreciation बने और business में आप यूज कर रहे हो बलकि जो बनाके बेच रहे हो वो भी cost ही कहलाता है ठीक है इविन आपका revenue nature के expenditure भी cost यूज होता है business का ठीक होगे बटा देखें cash out flows जो होते हैं यह जिसने पूछा बटा cash out flows हमेशा नहीं होता अगर मैं अक्रूवल basis पर accounting कर रहा हूं तो expense तो incur हुआ मगर cash out flow नहीं होता बोलो मेरा बच्चा cash out flow is not a correct option हमेशा सेकेंड एक और चीज़ देखो cash out flow की जा है मैं cash out flow dividend देती हो तो होता है business तो company है company expense incur करती है मगर जब वो business out flow में dividend देना out flow है कि नहीं है मगर मुझे बताओ कि dividend जो है expenditure है कि expense है कि नहीं है नहीं है अचलो एक और बात बताओ loan जब दिया जाता है loan जब दिया जाता है तो cash out flow है कि नहीं है मगर expenditure है कि नहीं है I समझ सबको तो इसमें क्या है expenses का तालूक इसमेंसे ABCD मेंसे इसके साथ है पिटा A के साथ है cost भी होती है मगर given हालात में given हालात में what is a closer option जब कहता है A और B तो what is more correct you will go for A ठीक है नमास break पिटा इस number 15 के बाद करूदा now money which is left over after deduction of expenses from revenue is called easy is what sales interest or profit no it is what none of above what is the correct option the correct option is profit see obviously कैसे है भई left over deduction तो किस से deduction हो रहा है यह दो को revenue आ रहा है उसके और यह deduction किस चीज़ की expenses की तो क्या बचा रहा है revenue minus expense profit ठीक है भई चलो मुझे पहले बात बताओ मैं break पे जा रहा हूं मुझे बताओ मज़ा रहा हैं चीज़े समझ आ रही है useful है के नहीं मुझे एक बात बताओ अगर इस तरीके से हम जाएं और इस तरीके से मैं आपको पूरा course revise करा दूं मेरा बटा तो फाइदा होगा के नहीं होगा अब हम क्या करेंगे बटा आपको मैं नमास ब्रेक दे रहा हूं ठीक है आप लोगों ने क्या करना है बटा आप लोगों ने कितने टाइम ब्रेक चाहिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया बटा लॉट अफ लव और यू आल कितने हैं यार 20 मिन्ट पागल हो एक्जैम का जमाना 20 मिनिट यार इसको तो मारो यार अम्मा को बोलो इसको तो प्रमारे भाई 10 चलो 15 ब्रेक का ले 15 मिनिट का ब्रेक है तो मैं आके इंशा आल्ला आपका आपका एक्जेक्ट एट टेन पे ब्रेक अप्टु एट टेन नमास पड़ी बढ़ा चिस्चिस की रहे गई थी अगर चलो मिस हो गई दिशा पड़ी आपने वाजा जल्दी करो बढ़ा अनिश्पा कोई बात ने बढ़ा एक्जैम के टाइम में ने चलता है टाइम नहीं जाया कर सकते हैं अच्छा बढ़ा चलो बिश्मिला अच्छा इसमें यह है कि बढ़ा नंबर 15 तक हम आये थे हम आप आगे जाएंगी सबसे पहले के लेट्स मूव तो क्वेस्टिन नंबर 16 नाओ ओके लेट्स गो थूट्रू इस ट्रॉस्ट्स एंड विल्फेर और्गनाइजेशन्स यां इंस्टिउशन्स सर्फ दे पीपल पर फ्री प्र प्रफिट चार्ज नहीं करती हैं इंस इधी फाउंडेशन सेटिजन फाउंडेशन या इसके सिम्टे और और अग्सेंपल साथ अब यहां आपको कुछ इंगी ओस होते हैं जिस सबसे पापुलर टर्म है इंगी ओस सिर्फ क्या बता रहा है रहा है कि यह और ग्रमेंट की नहीं है इस से हमें प्रॉफिट के बारे में नहीं पता चल रहा है जबकि यहां इसने क्या कहा है इसे होते हैं जो फॉर फ्री सर्विस दें येस होते हैं मोस्ट आप देमारे मुलक में जो इंगी ओ बनता है उसकी अगर आप तफसील में जाओगे डिटेल में जाओगे तो नॉन गवर्मेंट और इसे बनती है ठीक है अलग अलग जगा पर रेजिस्टर होती हैं मगर क्या इस इट पॉसिबल फॉर एन एंजियो टू चार्ज अफी येस क्यों नहीं इसका मताब है कि से निकल गया सोशल वेलफियर और्गनाइज़ेशन येस इट सब्सक्राइब करीब हैं इस ये भी ठीक है बट इन सब में अगर हम अपनी कॉंटेक्स देखें जो कोर्स हमारा है उसके अंदर रहते हुए अगर आप देखें तो सबसे करीब तरीन या सबसे ज्यादा एक्विरिट क्या होगा जी बटा बिल्कुल सारे रिसोर्स चूज़ किया है बटा इविन आपकी जो मॉडल पेपर ने जो सवालात उठाए हैं वो भी इसी बुक से उठाए ना तो उन्हीं चीजों को मैंने ब बात को मानते हैं और हम एक को ही करेक्ट ऑप्शन कहते हैं नौट पॉर प्रॉफित ऑग्विजिशन राइट नौट पॉर प्रॉफित ऑग्विजिशन इसा लूज टर्म है कि एक उना एक लव्र स्थे एक लविए इस्तिमाल करो थो यूष में कौंसा लवज इस्तिमाल करतें समझना एक लवस्त कौरपरेशन वोण ہوتا ہے ہمارے ملک میں ہوتا ہے بہت کمپنی اور نیرو اور سپیسیفک تو سمجھو ایک اس کی ایک آسان سی مثال سن لو یہ سوال کس نے پوچھا ہے آئیشہ آئیشہ تو میں تمہیں بول بھی نہیں سکتا چلو آئیشہ نے نہیں سوال پوچھا کسی اور سوال پوچھا دیکھو سوال یہ ہے کہ جی سی کیوں ٹھیک نہیں ہے دیکھو ایک میں بولوں جانور آپ نے سنائی نا جانور کی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کتہ ہمیں بولوں جانور والا فیچر تو کتہ میں بائی جاتا ہے سمجھ آئی تو سوشل ویل فیر اورگنیزیشن جینرل اسے جینرل ڈسکرپشن اس میں نون یا نوٹ فار پروفیٹ اسی سپیسیفک کٹیگری اب سمجھ آگے بٹھا ایک جانور وہ سی ہے تو ایک کتہ وہ اے ہیں تو صحیح کیا ہوا اے سپیسیفک ٹھیک ہے بھائی آگے بڑھیں نیکسٹ نمبر سیونٹین نمبر سیونٹین ہے پرائی میری گوال آف آل بزنیسیس اچھا تک ہی آپ نے سوال پوچھا انجیو کیا انجیو بیٹا نون گورنمنٹل ارگنیزیشن سوٹی انجیو ٹھیک ہے تھوڑا ساگے بڑھتے ہم اچھا دی پرائی میری گوال آف آل بزنیسیس اشتو آن پروفیٹ yes obviously thus earning profit contributes to society by providing employment which in turn provides money that is reinvested in economy کیا یہ statement ٹھیک ہے ڈیس 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 ٹھیک ہے فالس this statement is again true بھئی کیسے true ہے دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو لاؤ کی ایک مثال سنو لاؤ کی بھئی ہم بیچتے ہیں چلو کیا بکو ہوں تم لوگوں سے ہاں بھئی شہدادو کیا بیچو گے چلو تم بیچتے ہو کوئی ہے انڈے روٹی نا یار کوئی بڑی بات سچا کر یہ نا کوئی یہ دادا پیجے باتتے کو نا خواجہ یار دل جیت لیا خواجہ کہتا ہے چرس بیچتے ہیں ہاں بڑا ہم ہم چرس بیچتے ہیں ہم مجھے بات بتاؤ اور پروفٹ بھی بہت اس کا ہاں ہے مارجن یہ کوئی نہیں ہوتا دیکھو دو چیزوں کا جو مارجن ہے نا پروفٹ مارجن کبھی بھی نہیں تم اس کو ٹچ کر سکو گے ایک چرس بیچنے کا ایک رشوت بیچنے میں پھر بھی کوسٹ لگتے ہیں رشوت کی کوئی مارجن نہیں ہوتا مطلب کوئی کوسٹ ہی نہیں ہوتی وہ نفعہ نفعہ ٹھیک ہے تو بہرحال اب بات یہ ہے کہ جب لاؤ بنا ایک پروڈکٹ ہم بیچتے ہیں ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو apart from that کہ ہم ایک پروڈکٹ بنا کے بیچ رہے تھے وہ پروڈکٹ لیگل تھی ہمارے ہم اس سے کما رہے تھی what if what if کہ گورنمنٹ کا لاؤ بن جائے اور اس کی پروڈکٹ کی سے ان کو illegal کر دیں ہو گیا effect مطلب ہو گیا کبارہ ٹھیک ہے آج کل تو وہ اس نے صحیح لکھا ہے عبدالحمید نے کہ میں نے بھی بک رہے ہیں تو بھرحال تو یہ correct statement ہے آگے بڑھتے ہیں 19 okay now اب پتہ چلے گا بیٹا اب پتہ چلے گا آج ہو بھی ڈیش ڈیش آج کل ڈیم سی کونڈ رہے ہیں نا ڈیش دے کے سوال کو an inspiration and motivation to drive the employees to reach the goals what is the correct answer now a kota hey mission vision objective so kya hey now this is a vision vision statement эта محبgee मैं तको इसको कहते हैं या को और मिशन में अब भी किलियर नहीं है मुझे पता है होगा ہاں نہیں ہے نا کلیر چلو دادا میں آپ کو ایسی مثال دیتا ہوں تم اب نہیں بولوگے بلکل بیٹا میں آئے اس لیے ہوں کہ چاکہ چیزیں آپ کو سمجھا کے اور آپ کو پیپر کی تیاری کرا دوں سنیے گا بھئی میری بات سنو ایک ہے ویجن ٹھیک ہے پہلے بات یاد رکھنا میں پہلے اس کی تھوڑی سی مطلب ایکسپینیشن دیتا ہوں اور ایک ہے مشن ٹھیک ہے اب سنو پھر اس کی ایسی دیسی مثال دوں گا نا کہ انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی اس میں اب مکسپ نہیں کرے گا سنو ویجن کا تعلق کس سے ہوتا ہے فیوچر سے ٹھیک ہے جو جو ویجن ویجن کا مطلب کیا ہے آپ آنکھوں سے تعلق ہے دیکھ رہے ہو فیوچر میں ویجن ویجن جو ویجن کہاں ہوگا دماغ میں ہوگا فیوچر آگے ٹھیک ہے ایک کیا ہوتا ہے میری بات سمجھا دو بات سننا میری بات سمجھا جائے گی کہتے ہیں ایک آنکھ ایک آنکھ منزل پہ رکھو اور دوسری اگلے قدم پہ رکھو ایک آنکھ کس پہ منزل پہ ٹھیک ہے اور ایک کس پہ اگلے قدم پہ جب منزل ہوگی نا سنو کیا کہلائے گی بٹا منزل کیا کہلائے گی آگے فیوچر کیا کہلائے گی وہ منزل ویجن اگلا قدم مشن تو آج میں اس وقت میں اور فیوچر میں اس کا میں آسان دیسی اگزیمپل دیتا ہوں آسان دیسی اگزیمپل ویجن کہتے ہیں جنت میں جانے کو میرا ویجن کیا ہے جنت میں جاؤ آمین آپ لوگ بھی جنت میں جاؤ آمین ہے نا تو ویجن کیا ہے جنت میں جانا بٹا کیسے جاؤگے مشن کیا ہے بولو مشن کیا ہے نماز پڑھنا نماز پڑھنا روزے رکھنا یہ ہے میرا مشن میں روزے رکھوں گا میں نماز پڑھوں گا میں نکیا کروں گا کیوں تاکہ جنت میں جاؤں سمجھ آئی میرے بٹا سمجھ آئی تو کیا ہے ویجن کس کو کہتے ہیں جس کا تعلق ultimate ایک منزل ہو اور مشن کیا ہے اس تک کیسے پہنچیں گے جنت میں جانا اور نماز پڑھنا فرق سمجھ آ گیا ایک ہے فیوچر ایک ہے اب بھی ٹھیک ہے یہ ہے مثال بٹا سمجھ آ گیا اب آپ انشاءاللہ اس دونوں میں fix up نہیں کرو گے ورنہ انگریزی تو دونوں کے ایک جسی نظر آ رہی تھی آپ کو آپ کو لگتا ہے انگریزی دونوں کے ایک جسی نظر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کلیر ہو گئی ہم چلو آگے جاتے ہیں بٹا سید احمد بٹا یہاں بچے ہیں جو love you love you بولتے ہیں اور شکر ہے میری wife نہیں دیکھ رہی ٹھیک ہے نا وہ اس کو ایکسس نہیں ہے ان پہ ان سوالوں پہ ٹھیک ہے اگر بی بی دیکھتے ہیں بیٹا یاد رکھنا بیٹا تو اب بار کیا ابھی تو بار میں انشاءاللہ ٹیکس میں آؤں گے تو بڑے کس سے سناؤں گا ابھی تو ٹائم نہیں ہے مجھے ٹھیک ہے یاد رکھنا زندگی گزارنے کے دو رول سے تو میرے بچےوں آج سے تربیت کر رہا ہوں تمہاری استاد کا کام ہو تھا یا تربیت کرنا تو آج سے میں تمہاری تربیت کرتا ہوں ٹھیک ہے یاد رکھنا زندگی میں زندگی میں دو لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے ڈرہ 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 بھی تو یہی ہوتی ہے اور دوسری بات یاد رکھنا زندگی گزارنے کے دو اور اصول ہیں رول نمبر ون وائف is always right یہ تم باس پر بھی اپلائے کر سکتے رول نمبر ون وائف is always right رول نمبر ون وائف is always right رول نمبر ون وائف is always right رول نمبر ون اگین یہ ہے زندگی بہترین اصول الحمدللہ بہت خوش زندگی گزار ہو گئے تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے باس انشاءاللہ خوش رہا ہوگے تم لوگ آجاو اس طرح تو امیشن is the سنو امیشن is the گوھر سے سننا میں آپ کو بتا رہا ہوں سنیے گا پھس جاؤ گے الوینہ پھس گئی پھس جاؤ گے پھس جاؤ گے پھتا رہا ہوں سبر امیشن is the future purpose and the reason of organization's future existence it actually defines what and یہ ہم بات کریں مشن کی ابھی ابھی میں نے بتایا میں نے تھوڑا سا پھلائی کیا اب پھس گئے it actually defines what an organization wants to be and how it wants to be viewed in future اب آپ نے نا بھی بھی زبر 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 اتنا بھی نہیں لکھویا اس پہ دیکھو میں نے کیا لکھا future بھائی جن کیا لکھا future دادہ کیا لکھا future تو مشن کا تعلق future سے ہوتا ہے کہ وزن کا ہوتا ہے ہاں بھی ایک سٹیٹمنٹ اٹھائی جس کا کالوک مشن سے تھا ایک لابس چینج کر گیا کیا بن گیا سمجھ آئی بیٹا now the correct option is B this is false no مشن کا یہ کام نہیں ہے یہ وزن کا کام ہے سایے بھائی ٹھیک ہے ٹوٹی ون اچھا ٹوٹی ون ٹوٹی ون کیا ہے according to Mintzberg a dish describes the organization's basic function in society basic function in terms of products and services it produces what's customers اب دیکھو یہ تو سیدھا سیدھا ہے نا SMCQ بھی ہوں گے کیونکہ جو theories ہوں گی جو definitions ہوں گی وہ تو آئی کے پڑھا سکتا ہے بتاؤ correct answer کیا ہے Mintzberg کی آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا تو پڑھ لو یہ آرہا ہے paper میں یہ دیکھو بیٹا correct yes بیٹا شاہباش c is the correct option c is the correct option mission mission کا یہ تعلق ہے Mintzberg کا تعلق چیک ہو گیا next بیٹا آ جاؤ next MCQ is 22 22 میں گیا ہے a mission statement should be clear and short ٹھیک ہے a mission statement should be clear and short statement also includes key questions to answer چار questions ہیں ہیں اگر نہیں چار questions ہیں ابھی نہیں چیٹیں نہیں گرنا چار questions ہوتنے ٹھیک ہے to answer which are the following questions are included what is our value to the customer what will our future be and what will our business be which means means ہم جو مشن بتا رہے ہیں کہ یہ میرا پیشن ہے نماز پڑھنا اس کا تعلق بھی ایسے نہیں ہے کہ کوئی ڈسکنیکٹ ہوگا اس کا تعلق فیچر سے ہی نہیں آج کے دن سے نہیں وہ نیر فیچر کے ساتھ ہو سکتا ہے مگر ultimate فیچر کے ساتھ نہیں ہوتا جہاں پک ہم پہنچنا چاہتے ہیں اس سے نہیں ہوتا تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آج کے دن کیا کر سکتا ہوں میں آج کیا کروں گا اس طریقے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے ایک پریزنٹ سے ایک فیچر سے 23 is is it true that one of the purpose of the mission statement is to provide a basis for consistent strategic planning decisions is it true yes it is true yes 24 a company must make a mission a company may must must a company must make kya mission for its vision کیونکہ mission کس لیے ہم بناتے ہیں تاکہ ایک vision تک پہنچیں because mission reflects purpose value and action therefore in any business the goals and objectives should clearly support the organizations دیکھیں ایک باہ سمجھیں goals یہ goals objectives یہ terms کیا ہیں ایک ہے vision ایک ہے mission ایک ہے بھائی جان goals اور ایک ہے بھائی جان objectives یہ سارے connected ہیں یہ سیڈی کی ترہ ہیں ایک پہ چڑھو گے تو دوسرے تک پہنچو گے پھر اگلے تک پہنچو گے پھر اگلے تک پہنچو گے تو ناو بتاؤ یہ statement کیا ہے true this statement is true next ڈیش are the aims to achieve expressed in narrative terms they are the broad intention for which a company strives for strives for بولو بھائی کیا ہے یہ اگر کسی نے پڑا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ goals کی بات ہو رہی ہے goals کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ کس کی بات objectives کی نہیں بات ہو رہی ہے یہ goals کی بات ہو رہی ہے 26 if a company's goal is to maximize its profit the aim to achieve the aim to achieve that goals are کیوں کپنی کا goal کیا ہے to maximize profit تو کیا ہوگا پھر کیا مقصد حصل کرنا چاہتے ہیں goal یہ ہے بتاؤ بتاؤ بولو objectives correct شاہباش شاہباش next 27 issues mission statement in which missions are stated by them similarly formal goals and objectives of an entity are stated by them basically 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 بتانا یہ ہے کس کا کام ہے کون set کرتا ہے اس بات کو employees supervisors government are affected by the business دیتا ہوں بیٹا آپ سن لو آگے آگے آپ جانے سے پہلے میں سمجھا دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ایک بزنس ہے ٹھیک ہے سنو میرا بچہ بزنس ہے ٹھیک ہے ڈیفرنس سمجھاتا ہوں سمجھاتا ہوں سبر بیٹا سارے بچے سبر سبر ٹھیک ہے اسٹیکولڈر افیکٹ ہوتے ہیں عائشہ دیکھو یہ ہے بزنس بھائی کس کا بزنس ہے بولوں بھائی کس کا بزنس ہے وہ کہہ لائے گا اعونر ٹھیک ہے Dam angry company ہے تو وہ tailor ہوجاتے گا اس کو جو کہتے ہیں نا کس کا بدنے سے یہ قسSTA اس کو کہتے ہیں interest interest یہ جو انٹریس کا مطلب ہے انہ SARAH یہاں پر یہ نہیں ہے اچا جی میں آپ کی کمپنی کو دیکھ رہا ہوں آپ کی Rodriguez develop ہوا یہ وہ والے آئیں شکل دیکھ رہا ہوں میرا تو انٹریس develop ہو رہا ہے آپ میں ہے آپ مشعلہ آپ بہت اچھیännکت ہے ہاں تائے تو بہت خوبصورت یہ وہ والا انٹریسٹ نہیں ہے یہ انٹریسٹ کا مطلب ہے اونرشپ انٹریسٹ سٹیک کا مطلب ایک کیا ہے جی آپ کا کسی نے کسی طریقے سے اسے کنیکٹ ہو سمجھ سننا میری بات انہار افیکٹیڈ سنو اسٹیک انٹریسٹ کی نا ملٹیپل لیئرز ہوتی ہیں لیئرز لیئرز اب دیکھیں ایک اور انٹریسٹ ہوتا ہے ایک اونر والا انٹریسٹ میں اس کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ کس کی بات کر رہا ہوں سنیے گا میرے بات یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے ایسے انٹریسٹ کی جو افیکٹیڈ بھی ہو ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ایک سلائیڈ سبر کر لو میں آپ کو ان کا فرق سمجھاؤں گا کہ شیئر ہولڈر سٹیک ہولڈر کیا ہے اب کوئی امپلائیو بھی لکھا ہے امپلائیو بھی تو سٹیک ہولڈر ہوتا ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں اس میں بیسیکلی جو جس کا جس کو اگر کوئی کنفیوز ہے نا وہ سن لو بیٹا چونکہ اس سلائیڈ میں میرا مقصد جو تھا تھرٹی نمبر سلائیڈ میں میں نے جو سوال بنایا ہے وہ بیٹا ڈیر ڈیفرنس بیٹا ڈیر ڈیفرنس کیا وہ بیسنس کے لیے بنایا ہے ٹھیک ہے اب بیسنس میں ون آف دہ بیسنس کمپنی ٹھیک ہے یہاں کہاں لکھا ہے is in the بیسنس تو شیئر ہولڈر بیٹا کس میں ہوتا ہے کس بیسنس میں ہوتا ہے کمپنی میں ہوتا ہے یہاں کمپنی نہیں آ رہی شیئر ہولڈر کس کو کہتے ہیں جو کمپنی کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا سبھر کر لی نا obviously there is difference right چلو next اب بتاؤں employees supervisors and labor ya you can call it laborer are the best examples of بولو کون سا سٹیکھولڈر بولو بھی کون سا سٹیکھولڈر connected internal external यह internal stakeholders कहलाते है internal right ओके यह कहलाते है internal stakeholders ठीक होगया पिटा next 32 shareholders are also stakeholders अब आएगा फरक आप समझेंगे फरक ठीक है shareholders are stakeholders of the company इसकी बात हो रही है गोर से देखना देखो आप आप मेरी बात अगर जो सुनेगा फाइदे में रहेगा जो बात अर्स अरे शेकवलडर सब्सक्राइब आप कंपनी और यूज्यूवली इन्वेस्टर से किंग आइड रिटरन आं देखने इज्वाब देने वर्टकप اونس کمپنی یہ کریکٹ ہے کہ انکریکٹ ہے یہ سٹیٹمنٹ کریکٹ ہے کہ انکریکٹ ہے یہ سٹیٹمنٹ کریکٹ ہے کہ انکریکٹ ہے سن لو is this true or false آپ میری بات توجہ سننا بیٹا آگے true ہے کہ false ہے اب آپ خوڑی توجہ کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی استاد نے ایسا پڑھایا ہو آپ کو ہو سکتا ہے میری بات سنو اس کو کہتے ہیں غلط العام غلط العوام یا غلط العام یہ سٹیٹمنٹ بولی جاتی ہے but this is incorrect سٹیٹمنٹ کیوں کیونکہ شیئر ہولڈر do not own a company کیونکہ بیٹا کمپنی is a legal person and person can't be owned property can be owned person can't be owned شیئر ہولڈر کی جون نہیں کرتا بیٹا شیئر ہولڈر owns شیئرز in a company جس کی وجہ سے اسے کچھ رائٹس اور پریولیجز ملتے ہیں یہ بات بولنا غلط ہے کہ وہ شکم بولی جاتی ہے کتابوں میں لکھی جاتی ہے بھر جن کو پتہ ہے نا اس چیز کا وہ جانتے ہیں کہ this is incorrect statement because you can't own a company ہم بولتے ہیں ہر بندہ بولتا ہے میرے کیوں کمپنی آئیں بھئی آپ کی نہیں ہے آپ اس کے شیئر ڈر ہو بیشک 100% شیئر آپ کے پاس ہے اس کی وجہ سے کمپنی کا آپ کو انٹریسٹ ہوگا آپ کو اس کمپنی میں کچھ رائٹس ملیں گے مگر آپ کمپنی اون نہیں کر سکتے legally this is wrong statement ٹھیک ہے بیٹا سمجھائیں تو چاہے 50% کیا 100% شیئرز بھی ہو اون نہیں کرتے بیٹا کمپنی اون نہیں ہو سکتی سن لو کیونکہ کمپنی پرسن ہے پرسن آن تھوڑی ہوتا ہے پرسن آن ہونا شروع ہو جائے تو سلیوری ہو جائے گی سلیوری میں پرسن آن ہوتے تھے چاہے وہ لیگل پرسن ہی کیوں نہ ہوں بیٹا ٹھیک ہے سہیے بیٹا آگے بڑے ناو کریکٹ آپشن کیا ہے اس میں تو they are stakeholders of the company اور investors ہوتے ہیں earn کرتے ہیں کیا کمپنی کا profit no کیا کرتے ہیں بیٹا ڈیویڈن ٹھیک ہے میرا بچھا آگے پڑے 33 shareholders do not participate in company management and leave the management to BOD however they influence the decisions of BOD when they feel their interests are threatened which one of the following might be the concern of the shareholders is given situation میں بتاؤ کہ تو کچھ situations ایسی آ سکتی ہے کوئی specific criteria دیکھے آپ سے بات کریں تو shareholder score payments to supplier یہ concern ہے اس کا from buying profit and share price proposal to invest in major projects all of the above ان کے ان کے کان کان کھڑے ہوں گے کس چیز پہ اس کے کان کھڑے ہوں گے پیمنٹ سپلائر وہ اس کا دھوڑی کنسرن ہے وہ تو مینجمنٹ کا کنسرن ہے جب اس کے یہ نظر آئے گا شیر اوڈر کے نظر کس پہ ہوتی ہے ابھی تو پڑھا ڈیوڈن یار ابھی تو پڑھا ڈیوڈنڈ ڈیوڈنڈ کے لیے تو وہ ڈیوڈنڈ کہاں سے آئے گا اس کو بیٹا وہ اس کو ملے گا ڈیوڈنڈ گوش سننا ہے سیم سے کیوں کو سمجھ لو کہ profit سے اس کو ڈیوڈنڈ ملتا ہے share price سے وہ capital gain کم آ سکتا ہے shareholder دو ہی دو چیزیں دیکھتا ہے بھائی جان دو ہی چیزیں اوکی shareholder کو دیکھتا ہے shareholder کیا دیکھتا ہے shareholder دیکھتا ہے کہ اگر shares میں retain کروں گا retain کروں گا تو آگے چل کے مجھے کیا ملے گا movie ticket ڈیوڈنڈ اور وہ ticket کیا ہے اس کا ڈیوڈنڈ ملے گا اور ڈیوڈنڈ کہاں سے آتا ہے میرا بچہ profit کمانے سے آتا ہے اور دوسرا کیا ہوگا کہ میں retain نہیں کرتا میں sale کر دیتا ہوں تو sale کس value پہ کروں گا اس سے کیا کماتا ہے وہ capital gain gain کماتا ہے آئی بات سمجھ clear ہو گئی میرا بیٹا یہ mcq ٹھیک ہے 20 ہے concern اس کا کس چیز پہ 34 executive directors and senior executive directors and seniors fully and actively participate in companies management and decision making with key interest however their interests are affected by which of the following ڈیوڈنڈ ایجزیکیٹیو ڈیریکٹر ڈیوڈنڈ پتہ ہوگا تم لوگوں کو executive ڈیوڈنڈ ڈیوڈنڈ پتہ ہوگا توم لوگوں کو ڈیوڈنڈ ڈیوڈ منڈ ایک دن وہ نا فائل بریف کے سچے نا آفس سے جاتے ہیں تو لکے جاتے ہیں تو میں نے رکھا وہاں پہ تو وہ اٹھا کیا ہے میرے پاس پاپا یہ لے آپ کا اٹینشن پاپا آپ کا اٹینشن اب میں احران ہو گیا اس کو کیسے پتہ چلا کہ پاپا کا اٹینشن یہ ہوتی ہے پاپا آپ کا اٹینشن ٹھیک ہے تو بیٹا اب جو ہے نا ڈیریکٹر وہ جو بورڈ میں آتا ہے بچے من کے ساتھ چلے بالکل تو جو ڈیریکٹر جو ہے ایگزیکٹیو ہے آفس آئے گا ٹینشن لے گا نا نان اگزیکٹیو نہیں لیتا اور سینئرز بتاؤ میرا بچہ ان کا کیا کنسن ہوگا ہاں بھی کیا لکھا ہے فولی ایکٹیو لی پرٹسپیٹ کرتے ہیں ہاں دیر انپریسٹ کس میں ہوگا افیکٹیڈ بائی جاپ سیکیورٹی پاور اینڈ اسٹیٹس اینڈ فیکٹری بک کنڈیشن تو کریکٹ کیا ہے اے بی سی بی اس کریکٹ کیونکہ اسے جاپ سیکیورٹی چاہیے اسے پاور اور سٹیٹس چاہیے فیکٹری سے اس کا تعلق نہیں ہے فیکٹری سے ورکر کا تعلق ہے ہاں بھئی ٹھیک ہے وہ دوسروں کے لیے آجاو بھئی نان اگزیکٹیو ڈیریکٹرز اینڈ کی سپلایرز وہ سے دیکھنا نان اگزیکٹیو اینڈ کی سپلایرز آر ایکسیمپلز آف بچ آف دی فالنگ انٹرنل سٹیکولڈرز کنیکٹڈ اور ایکسٹرنل کیا ہی یہ بتاؤ کنیکٹڈ بھی ہیں کنیکٹڈ ہے نا کپنی سے اور ایکسٹرنل بھی ہے کیونکہ نان اگزیکٹیو ڈیریکٹر ہے انٹرنل نہیں ہے اور سپلایر ہے ایکسٹرنل ہے تو اس میں یہ دونوں کی اگزیمپل سے ایکسٹرنل کی بھی ہے کنیکٹڈ بھی ہے دیرپور چیز کریکٹ ٹھیک ہے بٹا کمپنیز مائی ڈیشو بانڈز اینڈ ڈیبینچرز بانڈز ڈیبینچرز ٹھیک ہے سمجھو پہلے اس کو سمجھو ٹھیک ہے کمپنی کیا کرتی ہے کمپنی کو فنڈز ریز کرنے ہوتے ہیں یہ بات کس کی ہو رہی ہے میرا بیٹا کمپنیز کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو اگر انڈرسٹینڈنگ ہو تو آپ کو بتائے کمپنی کی جو ریسورسز ہوتے ہیں ان ریسورسز کے لیے کمپنی سورسز ہوں گے کیا سورسز ہوں گے کمپنی شیئرز ایشو کرے گی اس سے ایکویٹی ہوگی ٹھیک ہے شیئر آنڈرز آئیں گے اور دوسرا کیا ہوگا کمپنی کا دوسرا کیا ہوتا ہے ڈیٹ لون ٹھیک ہے اب یہ جو لون ہوتا ہے نا one of the way جس میں یہ ایشو ہوتا ہے بانڈز کی فارم میں اور یہ ڈیبینچر کی فارم میں یہ فارمز ہیں جس میں یہ ایشو ہوتا ہے لینڈرز بلکل ٹھیک ہے بیٹا تو یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے اب سمجھے آپ کو کہ کیا ہے ایگزیکیٹیو اور نون ایگزیکیٹیو کا تاہر عباس فرق یہ ہے بیٹا کہ ایسے ڈائریکٹر جو بورڈ کے میمبر ہیں اور کمپنی میں آکے جوب بھی کرتے ہیں کمپنی میں روز آتے ہیں صبح کو آتے ہیں پانچ بے تک بیٹھیں گے کوئی کام کر رہے ہوں گے مثلا مارکٹنگ کا پروڈکشن کا بزنس پڑھانا یہ ان کا کام وہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں نون ایگزیکیٹیو کا کام یہ نہیں ہوتا نون ایگزیکیٹیو صرف بورڈ کا میمبر ہوتا ہے جو بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہیں تب آتا ہے ٹھیک ہے نون ایگزیکیٹیو کا کیا مطلب ہے وہ نوکری نہیں کرتا وہ صرف بورڈ کا آکے ایمپلائیمنٹ کرتا ہے بورڈ کی آکے بیٹھے گا اس میں میمبر ہے بورڈ میمبر ہے ڈیسیشن بیکنگ دیکھا مینجمنٹ آئے گی سی او آئے گا سی اے پو آئے گا ہاں بھی بتاؤ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ جو بورڈ میمبر ہوتے ہیں اس میں وہ شامل ہوتے ہیں آگے بڑھیں اس میں بتائیں کون ہوگا کمپنیز میٹیشو بونس اینڈ پینچرس ٹو لینڈرز شاہد بھائی جان ابھی اس کو پڑھ لیتے ہیں نیکسٹ 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 37 لینڈرز مائٹ نوڈاiva ڈی کنچرڈ میتنیز میں بار میں میں لینڈر ہوں میں نے کمپنی کو پیسے دی ہوئے ہیں اور وہ کمپنی جو ہے بارویں کیے جا رہی ہیں تو مجھے concern ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بتاؤ مجھے کیا ہوگا یہ فالس نہیں بھئی i will be very much concerned i will be very much concerned کہ بھئی دیکھو مجھے پیسے دے سکیں گے نہیں ہوتا ہے نا کہ خود کے پیسے نہیں لگا رہے سمجھو اس بات کو خود پیسے نہیں لگا رہے لوگوں سی لیے جا رہے تو مجھے کب لوڈ آئیں گے i was so much false statement 38 38 پڑھ لو بیٹا جب تک میں پانی پیلوں ہمار دوبارہ بتاؤں بٹا क्या repeat کرنا ہے بیٹا پہلا repeat کرنا ہے بولو یہ بہلا repeat کرنا ہے جلدی جلدی بتاؤ بٹا ارے میری جان جس کو فیزیکل کلاس میں آنا ہے میں اے آٹیٹی میں ہوں سٹوڈے میں ہوں کلاس روپ میں نہیں ہوں ٹھیک ہے تو تھوڑی جگہ کیسے ہو جائے گا تو گھر پہ رہو سکون سے بڑھتے ہیں تم بھی آرام سے میں بھی آرام سے ٹھیک ہے ہاں بھئی اس میں اس کو explain کروں non executive director دیکھو میرا بیٹا non executive director کی جو میں نے بات کی وہ سن لو non executive alvina director دو قسم کے ہوتے ہیں بیٹا board کے company کا جو board ہوگا نا board of director اس میں کیا ہوتے ہیں director کتنے قسم کے دو ایک کہلاتے ہیں executive ایک کہلاتے ہیں non executive ٹھیک ہے بٹا جی سب مل جائے گا سبا تو کرو executive کا کیا کام ہوتا ہے بٹا یہ نہ سرے board کے member ہوتے ہیں بلکہ job بھی کرتے ہیں job کا مطلب میرا کیا ہے نوکری کرتے ہیں nine to five company کی ٹھیک ہے اب کام کچھ بھی ہو یہاں ہو ہی نا مگر ان کو salary مل رہی ہوتی ہے یہ non executive اپنا business کر رہے ہیں کوئی کہاں بیٹھا ہے کوئی کہاں بیٹھا ہے اس کا company کی day to day management سے کوئی تعلق نہیں ہے executive کا day to day management سے تعلق ہے وہ روز صبح کو آتا ہے دیکھتا ہے ہاں جی گاڑ کھڑا ہے ٹھیک ہے آج کیا تھا صفائی ہو رہی ہے ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو non executive کا ایک کام نہیں ہے non executive اپنا ڈھندہ چلا رہا ہے اپنے کسی اور company میں بیٹھا ہوا ہے کوئی اور ہے تو ہم جس company کی مثال دے رہے ہیں یہ اس کا board member تو ہیں مگر یہ روز نہیں آتا آپ سمجھ آئے گا executive non executive کا فرق آگیا سمجھ okay is slide میں جس کو issue تھا 37 میں دیکھو lenders might not be concerned سوال کیا ہے might not not تو نہیں ہوگا نا they are concerned تو false ہو گئی نا statement false ہو گئی نا ٹھیک ہے 36 36 میں کیا تھا lenders کی بات تھی کہ یہ جو یہ جو bonds اور debenture کیا ہے بیٹا یہ source کیا ہے اس کا share کے تھوڑ ملتا ہے نہیں اسے loan raise ہوتا ہے تو loan raise کیسے ہو رہا ہے bond کیسے ہو رہا ہے debenture کیسے ہو رہا ہے تو کون سا correct ہے company might issue کس کو کرے گی lender کو کرے گی نا ٹھیک ہے بٹا چلو یہ آگے 38 are the members of the board and bring experience and knowledge to the board however they are external stakeholders of the company and appointed by the board بتاؤ کون ہے بولو بھئی ابھی تو سمجھائے میں نے آپ کو non executive external ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے پڑھیں directors are the key managers of the company who make decisions and policies of the company but their decisions are influenced by dash and they can take action against the directors what is the correct option this is shareholders ڈیریکٹرز بھائی کیسے بھائی جب شیئر اوڑر ایجی ایم کرتے ہیں نا ٹھیک ہے جب بیٹنگ بلائیں گے نا directors کو حاضری لائن لگتے ہیں سامنے ہاں جی سوال جواب ہوتے ہیں جو شیئر اوڑرز ہوگے ہیں جب ایجی ایم ہوگی director کیسے ہوتے ہیں elect ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے جنرل بیٹنگ میں ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ سوال جواب کیے جاتے ہیں ایک دفعہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے بیلٹنگ نہیں بیٹا ہاں وہ چلو آپ کی بات دوسری تو ایک ایک شیئر اوڑر تھا وہ minority شیئر اوڑر تھا 15% کا شیئر اوڑر تھا بڑے سوال پوچھ رہا تھا ٹھیک ہے عام طور پہ پاکستان میں یہ ایک رواج نہیں ہے کہ یہ ایکشن لیتے ہیں نا ٹھیک ہے وہ majority شیئر اوڑر ایک ادھارہ بنا ہوتا ہے اے سی سی پی جو ان کا انٹریس کو پروٹیک کر رہا ہوتا ہے تو بہرل شیئر اوڑر کا یہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چیتہ 39 next 40 which of the following statement is correct for connected stakeholders they are decision makers جس کو بھی پتا ہوگا لہا connected stakeholder کا concept connected internally externally connected ٹھیک ہے تو اس کو پتا ہوگا first statement in correcting they are the part of permanent infrastructure are they the part of permanent infrastructure no incorrect they are very influential in shaping the future of the decision yeah this is correct this is correct when they are very influential in shaping the future and decisions influence رکھتے ہیں influence control نہیں power نہیں influence کر سکتے ہیں ٹھیک ہے example دے گا مجھے بیٹا connected stakeholders کی connected stakeholder کی connected supplier customer good good shabash good examples next 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 better next next ڈھیک ہے okay uh uh employees better internal ڈھیک ہے آگے 41 ڈش گاور سو چھونا گاور is used to categorize relevant stakeholders based on their power or influence and level of interest یہ ایک میٹرکس ہے ٹھیک ہے یہ ایک میٹرکس ہے یہ سپیسیپکلی جب آپ پڑھو گی نا بیٹا تو اس قسم کی سوالات تھوڑے سی رٹے والے ہوتے ہیں یہ آ سکتے ہیں تو کون سا میٹرکس ہوتا ہے بتاؤ پاور انٹریس میٹرکس ہے انٹریس پاور فول میٹرکس ہے پاور انفلویٹ سے کون سا ہے پاور انٹریس پاور پاور انٹریس پاور فول نا ہی پہلے پاور انٹریسی میٹرکس ہے تیک ہی ٹھیک ہیٹ ہوتے ہیں 42 which of the following stakeholders ہائے پاور ہائے پاور لو انٹریسٹ بولو بلو بلو بولنو 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 بولن سا ہے ہائے پاور ہائے پاور سب سے زیادہ پاورفل کون بداو سب سے زیادہ پاورفل کون وہیں سے کلو پپڑ ہو گئے بٹا گورنمنٹ گورنمنٹ اور اونرشپ تو کس کی ہے اس کی دھوڑی ہے پاور سب سے زیادہ لو انٹریسٹ انٹریسٹ کا مطلب وہی اونرشپ اسٹیک کیا ہے نہیں سمجھا ہے بٹا آپ مجھے بتاؤ آپ کو یہ مجھے بتاؤ آپ کو فائدہ دے رہے کہ نہیں سرکار بٹا سرکار بتاؤ بٹا آئے سمجھ آپ کو یہ چیزیں دیکھو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ جل سے جل کمپلیٹ کریں آپ کو دے دیں تاکہ بار بار ریوائز کرو جس کو اگر بٹا اب میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کا انپورٹ بھی چاہیے ٹھیک ہے آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی پھر اس کو دوبارہ پریکٹس کرو میں جب آپ سے شیر کروں گا نا تو آپ مجھے مشورہ دو کیا میں کریکٹ آپ کو بتا کے شیر کروں یا بغیر کریکٹ کے ساتھ شیر کروں چلو یہ بھی مجھے بتا دو لگیا تو بتا دو کہ میں آپ کو کریکٹ آپشن دوں اس کے ساتھ یا بغیر کے بتاؤں بڑا تاکہ پھر ہاں یہی میں چاہ رہا تھا کہ without آپ کے ساتھ شیر کیے جائیں پھر آپ کو الگ سے کی دے دی جائے اس کی الگ سے کی دی جائے ٹھیک ہے بڑا مگر مل جائے گا کریکٹ کے بغیر کیسے کام کرو گے تو یہ ویڈیو بھی مل جائے گی نا آپ کو کریکٹ تو بتا چل جائے گا نیکس بیٹا which of the following stakeholders have low power low interest following low power low interest general public stakeholder تو ہیں نا بجا رہے گے واس پاور یہ مینگو مین ہے مینگو مین آم آدمی ٹھیک ہے نا پاور نا first next what it for uh for which of the following purpose a business organization is strives by providing goods and services desired by یہ تھوڑا سا مینے سی رکھا ہے بتاؤ یہ آپ کو آنا چاہیے یہ ایک کسیم کی تھوڑا سا مینے نا ایک کام کیا کیا ہے چاہ بچہ بچہ آج ہے تم لوگوں کو یہ میں نے ایک کسیم کا تھوڑا repeat کیا ہے تاکہ آپ کو ٹسٹ کیا جا سکے next تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لو which is following does not meet needs of the customer by providing tangible goods بھی کیا ہے ٹھیک ہے کچھ چیزیں بتائیں ہیں پھر دوسری طریقے سے پوچھ رہا ہوں بیٹا کیوں یہاں لکھا ہے نوٹ تو سرویسیز کیوں بھائی سرویسیز کیوں کہ وہ ٹینجی بل نہیں ہو ٹھیک ہے 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 اچھا اس کے اندر ایک آدھ mcq تھے جو میں ابھی سکپ کر رہا ہوں سکپ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ میں اس کو اگلی کلاس ملا ہوں ٹھیک ہے مگر ملیں گے آپ کو سارے کے سارے انشاء اللہ ڈر ڈیش کین بی میزرڈ ترکی ویریابل سچ اس ریونیو کاسٹ وہی چیز میں تھوڑا سا دوبارہ کیونکہ ہماری تقریبن کلاس ہینڈ میں ہیں چند کیسے میں بیچ بیچ میں ڈالی ہیں صرف دیکھنے کے لیے کہ بھول گئے اوکے جو بھول گئے نا ایسے نہیں کرو نا یاد ایسے نہ کرو نا دیکھو پھرس گئے نا کچھ تو ٹھیک ہے دیکھو یہ بات کی بات ہو رہی تھی یاد تھوڑا کہ کوچھ چینج کیا ہے نا وہی چیز ایک تریقے سے پوچھی پھر دوسرے تریقے سے کہو ایک سی طریقے سے پوچھ سکتا ہے چھکے کچھ بچے due to which of the following factors the business may incur a loss by not achieving its goals بولو but are we employing over qualified human resource inefficient use of resources use of expensive راومہ ڈیل اور سے دیکھنا میں میریزن کیا ہوتا ہے now the main reason is b yes حالانکہ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں but now expensive راومہ ڈیلپنی جگہ پہ ہے but main جو کس چیز کا objective حاصل نہ کر پانا اور کس مقصد کے لیے loss کا یہ سب سے important بیٹا میل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا عبدالرحمان میں نے 45 mcq کے بعد 55 اس نے کیا کیونکہ اس بیچ میں میں نے کچھ mcq skip کیے تو اس کے لیے مجھے تھوڑا base ڈالنا پڑے گا وہ اگلی کلاس میں آ جائیں گے ٹھیک اٹینشن نہ لو بڑا میں نے یہ بات بتائی تھی next all اس لیے نہیں کہ مجھے ایک بات بتاؤ یار کہ کس نے بولا ڈال سید سمن 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 ایک جگہ تم جا رہی ہو qualify ہونے کے بعد ٹھیک ہے وہاں پہ سیلری آپ کے حساب سے ٹھیک ہے گھر کے قریب job تھی ہم گھر کے قریب job ہے سیلری تھوڑی سی مارکٹ سے کم ہے مگر آپ کے حساب سے okay ہے you think it's okay اور آپ جاتے ہیں وہاں پہ interview کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ تو qualified ہو ٹھیک ہے ہمارے ہساب سے ہم آپ کو نہیں دیں گے job کیونکہ آپ over qualified ہو تو مجھے ایک بات بتاؤ over qualified بندہ loss incur کرتا ہے یا profit دیتا ہے ہاں سمن ہاں میرا بچہ ہاں میرا بچہ ہاں میرا بچہ ہاں میرا بچہ بچہ ہاں میرا شہزادہ بول بٹا بول بٹا سیدہ سمن ہاں میرا بچہ ٹھیک ہے تو کیا ہوا بٹا اس لیے آل نہیں اس لیے نہیں شہزادہ ٹھیک ہے اس لیے نہیں بٹا اس لیے بھی okay ٹھیک ہے آگے not all companies earn profit but that is the risk of being in business کیوں loss بھی تو ہوتا ہے that is the risk دیکھو بات سننا میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سنو میرا بچہ میرا بات سنو ٹھیک ہے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھو سر بزنس اور جوپ میں کیا فرق ہے بزنس اور جوپ میں کیا فرق ہے میں بولوں گا میرا بیٹا بزنس میں رسک ہے رسک 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 ٹھیک ہے اور جوپ میں سیکیورٹی ہے ٹھیک ہے سمجھائی سنو 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 جواب دینے سے پہلے سنو کیا ہے بزنس میں رسک ٹینشن ٹینشن جوپ بھی کہے سیکیورٹی سکون ایسی لوگ سوچتی ہے نا یہ کو میں سے سوچتی ہے میں پتہ ہے اس کو دوسرے انگل سے دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں جو بزنس کرے گا جو بزنس کرے گا وہ رسک تو لے گا جو بزنس کرے گا رسک تو لے گا مگر بادشاہوں والے زندگی گزارے گا کیوں نوکری سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں کوائشیں بزنس سے پوری ہوتی ہیں یاد رکھنا نوکری سے ضرورتیں پوری ہوں گی بزنس سے پوری ہوں گی اب تم پہ ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے رسک تو ہیں رسک تو ہیں بڑ بیٹا کونسی زندگی ہے بچہوں والی اور جو نوکری کرے گا کونسی زندگی ہے بولو میرے بچوں پتے والی ٹھیک ہے پتے والی زندگی ہے بارل میرا بچ چلے میں جب چھوڑ دا ہوں بارل میری بی 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 نی چھوڑ دے دی کہتے ہیں بھئی چیز افسر سے میں نے شادی کی دی اب آپ دیکھے گولی مار دوں گی میں نے کہا جی چک ہے شریف انسان ہوں اب بی 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 کی بات مانتا ہوں آگے جلو چیز افسر رہambling سکتے ہیں؟ خلتٹ کروست شریف انسان ہسا مانتا Bitte ڈرنے کی بات مانتا ہوں بچیں آپ کو بی آر چیز کریں چلے گا بی��ی ڈان specified چلے گا 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 بچہ کیا ہے چلے گا ہے؟ This is a false ڈائرٹلی لیتے ہیں؟ ڈائرٹلی بچہ کیا ہے؟ ہائی رسک ہائے کین لو رسک نو آفت ہے ازی روارڈ فور دشت آہ تیکن بزنیس پروائیدن پروڈکٹس رسک 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 ٹھیک ہے اس کا پروفٹ کیا ہے اس کا ریوارڈ ہے ابھی ہم نے بات کی آہ بچہ پر فالوئیگ آہ بسنس نیڈس ٹو لرن دیکھ پڑک پروڈک کنزیومرز نیڈ and want and to develop manufacture price promote distribute those products کیا چاہیے بزنس کو اس کام کرنے کے لیے اس مقصد کے لیے کنسیومرز کو کون سی پروڈک چاہیے کون سی پتا ہونا چاہیے بزنس کو کیا ہے needs to learn what products کنزیومر نیڈ کنزیومر کو کون سی چیزیں چاہیے کس پر کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے تو اس کے لیے کیا چاہیے financial resources management یا مارکٹنگ ایکسپرٹیز now this is مارکٹنگ ایکسپرٹیز 56 which of the following is not considered a factor for the business to achieve and maintain profitability بولو چکے کیونکہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں profitability سے تعلق رکھتے ہیں efficient operations not considered not considered so efficient operations ethical dealing with stakeholders سب کیا آئیں سب کا تعلق ہے تو none of the above is correct ٹھیک ہے اس پارٹ اپ ڈے سٹرٹیجک ریو they should always reconsider the purpose of the entity that they manage ٹھیک ہے اس سٹرٹیجک ریو سٹرٹیجی پہ اگلی کلاس میں بات ہوگی کیا کریں گے they always reconsider the purpose of the entity that they review that they manage کسکو کرنا ہوتا ہے بٹا یہ کسکو کرنا ہوتا ہے بولو stakeholders management یا کسکو management ٹھیک ہے گیا 58 which of the following is decided in a strategic planning process strategic planning process می کیا decide روڑا goals objectives strategies with the aim to maximize profit goals and objectives with the aim of delivering goods in timely manner goals and objectives and strategies with the aim of fulfilling entities purpose ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو میں نے change کیا ہے بٹسی is the correct answer کیونکہ fulfilling entities purpose اور وہ بے شک maximizing profit ہو ٹھیک ہے تو میں تھوڑا سا اس پہ closer to book رہنا چاہتا ہوں آج کے لیے یہ second last mcq ہے کیونکہ ہمارا تقریب and time ہو گیا ہے آج کے ساپ سے which of the following hierarchy should a business entity have کوئل and objectives کی management کی aims and plans کی کون سی ہونی چاہیئے بسنس کو بسنس کو کون سی ہونی چاہیئے بسنس کو ساری ہونی چاہیئے ٹھیک بچوں اب مجھے بس آپ سے آخری آج کے لیے بات کرنی ہے کل آج میں نے یہ سکسٹی ایم سیکیو رکھے تھے اور اس کو ہائیرارکی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جیسے مثال لے لو ایک ہے مینجر ایگزیکیٹیو مینجر ڈائریکٹر ڈائریکٹر چیئرمن اس طرح یہ جو ہوتا ہے نا اس کو ہائرارگی بولتے ہیں ٹھیک ہے بٹا اوکی میرے بچوں اول تو آج کا جو سیشن تھا آپ نے دیکھ لیا اور انشاءاللہ بہت بہت شکریہ میرے بچوں آپ کے فیڈبیک کا اور مجھے جو میں نے محنت کی تھی آج کے یہ دو گھنٹے میں وہ اس کا پوری محنت جو ہے نا اس کا وہ وصول ہو گیا آپ لوگوں کا ریسپانس آپ لوگوں کا پیار دیکھیں اب آپ نے بٹا ایک کام کیا کرنا ہے جو آپ کے دوست ہیں ان کو بھی پہنچاؤں یہ ساری چیزیں ان تک پہنچاؤں میں انشاءاللہ اس کو آج ہی اس لیکچر کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر آکے لنک آپ کے واتس اپ گروپ میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے جس بچے کا واتس اپ گروپ کا لنک نہ ہو اگر مجھے بس ایک سیکنڈ دیں بٹا جو بھی بچہ واتس اپ گروپ پہ نہیں ہے کائنڈ ڈی وہ ہمارے اس سٹاپ میمبر فائز کہ ایک واتس اپ نمبر ہے اس پہ آپ راپتہ کرو میں ابھی اس کو انسٹرکشن دے دوں گا اور اس کا نمبر ہے 0 930 2959 204 ٹھیک ہے اس نمبر پہ بہت بہت شکریہ بڑا اللہ کچھ رکھیں سنو اس نمبر پہ بڑا آپ نے واتس اپ کر کے آپ نے ان سے کہنا ہے کہ ہمیں سر تارک کی جو پریکٹس سیشن ہے اس کے واتس اپ گروپ میں ایڈ کر دیں ٹھیک ہے وہ سارے گروپوں میں وہ سارے بیٹا گروپوں میں موجود ہیں وہ آپ کو ایڈ کر دے گا ٹھیک ہے اس کی اب میں میرے پہ آپ کی جو میرے پہ آج کام ہیں بیٹا وہ یہ ہے سنو اب کچھ آپ پہ ہیں جی میں ٹی ٹی ہوں بیٹا ٹی ٹی میں ہی ہوں تارک چنو سنو اب آپ نے کیا کرنا ہے میرا بیٹا اب آپ نے جا کرنا ہے اب ایک تو آپ نے جو آپ کی بک کا چیپٹر ون ہے ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ کل کی کلاس سے پہلے پڑھ رہنا ہے چیپٹر ون کو چیپٹر ون جو ہے اینڈز دکھ آپ پڑھو گے ٹھیک ہے اس کے اندر اگر آپ آگے جائیں گے تو جو جو ایریا ہوگا ہم انشاءاللہ کل اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اور اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم چیپٹر ٹو پہ بھی ownership اور بزنس کے چیپٹر تک بھی کچھ انشاءاللہ اس کو لے جائیں گے ٹھیک ہو گیا آپ لوگوں نے کل تک اپنی تیاری تو کرو اپنی تیاری جس طریقے سے جس پیس سے کھرنے کرو میرے لیے کل کے لیے آپ چیپٹر ون کو کمپلیٹ کرو اور چیپٹر ٹو کو آپ تھوڑا سا خاص طور پر جو فرس دو تین پیجے سے اس کو ایک طرف گوتر کرلو ٹھیک ہو گیا اب میرے پہ کیا ہے میں آپ کو ابھی اس چیز کو جو ابھی میں نے کیا ہے میں دو کام کروں گا ایک اس کا پی ڈی ایف موٹسپ گروپوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دوسرا میں اس کی ریکارڈنگ آہ یوٹیوب پہ شیئر کر کے آپ کے ساتھ link شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے یہ کام میں آج کرواتا ہوں اور آپ پھر جو جو آپ کے دوستیں ان تک پہنچا ہوں کیونکہ یہ بہت بہت فائدے کی بات ہے ان کو بھی فائدہ ملے ٹھیک ہے نا چلو میرے بچوں بہت بہت شکریہ بیٹا کوئی چیز ہے تو پوچھ لوں آئی وز بڑیٹ پور بہت تینکیو بیٹا تاہر تینکیو بیٹا شکریہ بیٹا شکریہ بیٹا شکریہ بیٹا جو آپ کی چیزیں ہیں ان کا تعلق ہے اسے کل کی کلاس بیٹا سیم ٹائم پہ ہوگی سیم ٹائم کا مطلب ہے تھوڑا سا میں آگے کروں گا آج میں تقریباً نو سوانو تک کروں گا میں کل ساڑھے نو تک لے جاؤں گا نیٹ بیسیس پہ ہم جائیں گے سیم ہمارا ٹائم ہوگا بیٹا سات بجے سے لے کے ساڑھے نو بجے تک کل کلاس ہوگی ٹھیک ہے باقی سبجیکس کا بتا دیں بیٹا ابھی ہم اس کو کور کریں گے اس کے علاوہ کیا ہے بیٹا فاجہ میں دیکھ لیتا ہوں آپ کا فیڈبیک ہے لکمان بکس آر نوٹ کا کیا مطلب ہے بیٹا آئی ٹی اے ٹھیک ہوگیا ایکونامک کامٹنگ ٹھیک ہے بیٹا پہلے تو جو آپ نے کمیٹمنٹ کی ہے اس کو مجھے پورا کرنے دو آئی ٹی بی کے حد تک باقی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باہر باہر آ رہا ہے اچھا جی یہ انشاءاللہ بیٹا میری کوشش بھی یہی ہے کہ یہ انشاءاللہ ہر انگل کو کور کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ کیونکہ نمبر بہت زیادہ ہے بیٹا ایک چیز کو کور کریں آپ نے دیکھا کیونکہ کس طریقے سے چیزیں ریوائز ہوئیں اور وہ چیزیں میری بارال کوشش یہی ہے کہ ہر ایک چیز کو میں کور کروں اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے دعا ہے کہ آپ کا پیپر اسی میں سے آئے گا ایکزیم کا آئی کےپ کو بھی نہیں پتا بٹا مجھے کہاں پتا ہے مگر آئی کےپ نے ایک ڈیٹ دے دی ہے اس سے پہلے وہ کر لیں گے ٹو تاؤزن ایم سی کیو بلکل بٹا میں ٹو تاؤزن ایم سی کیو کرواؤں گا بٹا آج چونکہ فرس کلاس تھی تھوڑا سا فاؤنڈیشن بھی ڈالنا تھا اس نے میرے نمبر سکسٹی تک روکا آگے جیسے ہم جائیں گے میرے حساب سے جو فاؤنڈیشن چاہیے وہ بنتی جائے گی پھر ہم تھوڑا سا پیس پکڑیں گے اور لنبی کلاسز لگائیں گے تو انشاءاللہ سات سے آٹھ سیشن سیشن کے اندر آپ کا پورا کمپلیٹ ہو جائے گا اور سارے دوہزار ایم سی کیوز کے آپ کو بک بھی مل جائے گی اور آپ کو پی ڈی ایف بھی مل جائے گی سب کچھ مل جائے گی سر پر ایک بیٹا ایک بلکل باری ہے مگر مالاللہ کا شکر کرے گا اچھا جی اور اس کے علاوہ کیا ہے جی لبی مول بڑا اللہ کچھ رکھ کے آپ کو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بڑا بلکل ٹھیک ہے لکمان میں نے آپ کو بتا دیا آپ ٹینشن نہ لو آپ کو جو ہے گیون ٹائم ٹائم کے اندر ہی کرائیں گے بیٹا اس میں یہ ہے کہ میں آن لائن ٹھوڑی سی شاہد بات ہوئی ہے کہ آئی ٹی بی جو ہے میں آبیسٹی بڑا کامرنٹ آفیسٹر ہوں ٹیکس بھی پڑھاتا ہوں تو وہ بہت بڑی ذمہ داری بھی نہیں لینا چاہتا تو میں انشاءاللہ یہ ریکارڈٹ سیشن کے ترور ہیلپ کرتا رہوں گا بچوں ٹھیک ہے آن لائن اور ریکارڈٹ کی ترور ہیلپ کرتا رہوں گا اور بہت بہت شکریہ ہے حیدر اللہ کو شکریہ بٹا تمہیں چلو بھئی اب بہت 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 چھوڑا نہیں ہے بٹا میں ابھی بھی ہوں تاہر چیس ایس آفیسٹر ہوں جوب کرتا ہوں صبح جاتا ہوں میں چیس ایس آفیسٹر چیس ایس کے ساتھ میں یہ میرا پیشن ہے پڑھانا ٹیک ہے چھوڑا نہیں ہے بیس تاریخ سے پہلے کہ آئے حامد آئے کہ اپنے کیم کر آنے گی ٹھیک ہے چلیں شاید شاید اسے دیکھتے ہیں بٹا آپ کا فیڈ بیک پہ میں دیکھتا ہوں کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلو بھئی بہت بہت شکریہ آپ سب کا اللہ آپ کو خوش رکھے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے آنے والے ایکزیم میں اور اس کے بعد بھی جو آپ کے ایکزیم سے اس میں کامیاب کرے آپ کو اپنے مقصد میں اور اس میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا چھوٹی سی کنٹریبیوشن اس سبجیک میں آپ کے لئے کر سکتا ہوں کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس ایفرٹ میں کامیاب کرے اور آپ سب کو کامیاب کرے اور بہت بہت دعایا آپ سب کے لئے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ